میں جو پاسٹ آپ کا کوئی بھی پرفارمنس ہوتی ہے وہ آپ نے کر لی اور اس کے بعد آپ نے بتا دیا یہ چار روپے تھے یہ دو روپے ادھر خرچ ہوئے اور ایک روپے ادھر خرچ ہو گیا nobody asked about anything. There is a question of کہ آپ نے اپنے بجٹ کیسے کروز کیا. بجٹ پر اکنومکس کی بات ہوتی ہے تو پھر بات ہوتی ہے کہ ادھر آپ نے کیوں خرچ کیا. اگر آپ نے ادھر خرچ کیا تو آپ نے چار اور چیزیں تھی اور آپ نے ان پر نہیں خرچ کیا. کیونکہ اس کی بیس پہ اپنے پالیسی بنائی نا. کیا آپ کی کوئی پالیسی تھی کوئی ایس اوپی تھا کوئی ڈریکٹیو تھی جس کی وجہ سے آپ نے ادھر خرچ کیا تو then you are answerable for all the opportunities missed. کیا آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی اور آپ نے ہیل سیکٹر پہ خرچ کر دیا. تو آپ کا ہیل سیکٹر آپ کو کیا اتنے بینیفٹس دے رہا ہے جو آپ کو انڈسٹری لگانے سے آنے تھے کہ نہیں آنے تھے یا آپ نے کس چیز کو trade-off کیا. So this is where opportunity cost is. کیا آپ چار آپ کی کلاس میں نے ایک کو ایل کر رہے ہو تو باقی کو لوس بھی کر رہے ہو. And you are answerable for all the opportunities that are being not being used or utilized. So that is a term جو آپ کہتے ہیں opportunity cost. جیسے آپ کی کلاس میں نے ایکزامٹو دی تھی. آپ یہاں پہ آئے ہو. آپ نے اپنے اوپر 3-4 آپ نے ملین روپی خرج کی ہیں. دوسری opportunities آپ نے چھوڑ دی. وہ چھوڑنے کے وعدہ اگر آپ نے ایل کی ہے تو ایوینچولی وہ اتنی اچھی آپ کی واپشن ہونی چاہیے کہ آپ بولیں کہ جی میں اب تو انجینئر ہوں. میں کوئی کاروبار بھی کر سکتا ہوں. میں نے اگر اس ٹائم پہ کرنا تھا میں بھی بھی کر سکتا ہوں. اور میں اس ٹائم پہ اگر پانچ لاکھ جنریٹ کر سکتا تھا میں بھی پچاس لاکھ جنریٹ کر سکتا ہوں. So you you just have to economically you cannot let go of any opportunity as a dead opportunity. You are answerable. So یہ آپ کی opportunity کی cost ہوتی ہے. کیا آپ کیا پرائیس پہ کر رہے ہوں کیا ویل کرنے کے لئے. Thank you ma'am clear. take me over there OK. اسے آپ نے سے آپ کے پاس کونہ کو پاس کریں گی لیمالین، ہ leave- then الازم اللہ کے میں ninguém م جانتے ہیں جی میں الہتریک مرے بدیا گا تو آپ کو کسی میں bے آپ کے پاس کریں گے تو اس میں بھی ایتنای ت ambul� یا رہا ہے جی میں جز اپر کر سکتا ہے تو بہت سے آنے کے بعد رائے ہیں تو اور ہر دہا میں کرتے ہیں بس کریم ہوگی اس وقت آپ کو کھول کھول کے لیکچر سنوں کے ابھی بھی کوئی سن لے تو پتہ جل جاتا ہے کہ آپ کو گئی نہیں ہو تو سمجھ نہیں آرہے تھے اس میں تو یہ تھا اس میں وہ تھا so somebody should at least go and check کہ کیا ہوئے اچھا چلو we should start with the lecture now 29 people are here اور سوچھا ساکتے ہیں اگرام کچھا ساکتے ہیں یا میم آ رہی ہے جن بچوں کی تھوڑی سی mistakes تھی ایک تو یہ تھی کوئی چھوٹی mistakes تھی کسی نے اپنے objective کو clear نہیں لکھا ہوا تھا کسی نے problem کو نہیں لکھا ہوا تھا اور end میں کرنے کے بعد جس میں number آپ کے چھوٹے موٹے کٹے ہیں وہ یہی ہے کہ end میں کرنے کے بعد آپ اگر اپنی swat analysis کر رہے ہو تو آپ کی کوئی نا کوئی swat یا کوئی رائے یا کوئی حتمی فیصلہ کچھ کو نکلتا ہے نا تو اس کو extract کر بھی one two liner آپ کو اس کو ultimately اس کا بتانا ہے کہ کیا چیز ہوئی نا so ان چیزوں پہ آپ کے number کٹے ہوں گے میں اپنے پاس remarks تو پہل نہیں ہیں مگر کیونکہ physical چیز نہیں آتی تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو اگر کسی کو بھی clarity پوچھنی ہوگی جی میرے number کیوں کٹے ہیں تو وہ میں پھر بتا دوں گی کہ یہ تین چار یہی وجوہات ہیں کہ آپ نے اپنا objective نہیں لکھا نہیں لکھا کہ آپ مینے آپ سے تو زیادہ چیزیں مانگی ہی نہیں はい کہ criteria کیا ہے کیس پہ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کس پہ کر رہے ہو نا تو اس پہ یہ بی baskی ہونا چاہیے اچھا جی یہ ایک سسٹیمیٹک ایویشن کا پروسس ہے جس میں آپ ایکنومک میریٹس کو وے کرتے ہیں ایونچولی وہ بینیفٹ بھی آپ کے مانیٹری ٹرم پہ جا کے جس طرح اگر آپ کہتے ہیں نا کوئی آپ کا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر سے آپ کے آپ نے کہا کہ جی ایمیشنز جو ہیں وہ ریلیز ہو رہی ہیں ویسٹ آپ کی گیسز جو ہیں وہ آپ کے انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہے ہیں اور اس انوائرمنٹ کو پولوٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہے ایک سوشل کس فیکٹر کا ایلیمنٹ ہے کہ بکاوز ایس لیول او پولوشن the health of people are getting affected and the cost of that bad health is this which people have to pay to the health آپ کے جو یونٹس ہیں یا سینٹرز ہیں so eventually ایک پروبلم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی سوشل سوشلی بھی اگر کسی چیز کو impact کر رہا ہے تو اس کا کسی نہ کسی صورت جا کے eventually جو ہے there is an element of costing کہ وہ کیا آپ کو cost کر رہا ہے یعنی جس طرح ہم نے ٹرانسپورٹ کی بات جب کی تھی کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر آپ کا metro جو ہے وہ اگر آپ کے جو number of گاڑی جو ہے usage اگر وہ کم کرتا ہے تو آپ کو فیول کم کنزیم ہو رہا ہے جب آپ کو فیول کم کنزیم ہو رہا ہے جب آپ کو فیول کنزیم ہو رہا ہے جو ہے ماس ٹرانسٹ جو سکیمز ہیں آپ کی ساتھی آپ کو جو ہے آپ کی امیشنز کم ہو رہی ہیں اور ساتھی آپ کے ہیلتھ کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ اجید کر رہے ہو کہ پیپل آر گٹنگ لیسر لیسر نمبر پیپل آر گٹنگ سکھ دیو تو پولوشن پر آکلم اور ملے وقت کا ملہ رہا ہے کہ آپ دیو ملے گٹنگ سکھ اور مجھے گٹنگ سکھ جو سکھیم آپ کی خشید کی پیپل آر گٹنگ لیسر آپ قولھے اور مجھے بھی ڈیو تو کنزیم جو سکھیم resoبشن weiter بینفیٹس ہیں to be economically acceptable solution to engineering problem must demonstrate economically acceptable solution long term cost and they must also promote the well survival of an organization or a community they must be having creative solutions, innovative technologies and ideas that can basically connect with the customer consumer, good for the environment good for the company good for the rewards which the company is seeking in terms of its financial profitability or brand recognition aims and objectives can also be able to achieve maximum market share maximum product profits earn maximum profit earn maximum profit earn which is going to give me in maybe six months time because there is no competition in the market for my product and my product has this benefit or what the market demand or desire even if they have good or bad benefits and if it is in demand then it is going to be sold at a higher price so 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 that is going to be generator customer satisfaction generator customer satisfaction employer satisfaction generator کارڈ کی بیس پہ آپ کئی سے بھی کیش ڈراؤ کر آتے ہیں کارڈ کی بیس پہ آپ کئی سے بھی کیش ڈراؤ کر آتے ہیں جو برینڈ جو چاہ رہا ہے اپنی ورکنگ اگر آپ دیکھیں الفلا نے کیسے گروہ کیا؟ الفلا نے نمبر آف آٹلیٹس جو تھے وہ اپنے پاکستان ان کی اویلیبیلیٹی وافر مقدار میں کی ایخری نیکنڈین کارن میں موجود ہوا آٹومیٹس سلسلے سے وہ کنیکٹ ہوا اور قوی کسٹمر فرینلی اور یوزر فرینلی جو ہیں سروس کے موٹنس میں آفر کی اوپر برینڈ ریو اپنے بالایئرال بینکی ورکنی بینکی ایک بینک ہے کہ اپنے 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 کیا رکھے ہیں in the market and the reasons for it to perform accordingly. best choice مجھے اپنے دیکھا ہے بات کر رہے تھے جو آپ سمجھتے ہو کہ اس میں فیچرز ہونے چاہیے وہ آپ نے اپنی ساری لیکن آپ کے پاس پلان کر کے آپ کے پاس کون سے آلٹرنیٹیوز ہیں جیسے اگر ہم بائنگ ڈیسیجن کی بات کریں تو آلٹرنیٹیوز مارکٹ کے برینڈز ہیں آپ نے تین چار مارکٹ کے برینڈز کو دیکھا اب یہاں پہ آپ کا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ آپ کی سمیلر چیزیں ہیں اگر آپ نے کا سکرین سائز اور اس سکرین سائز کو آپ نے کسی لئے کسی یونٹ آف میجر کے لحاظ سے وہ وہاں لکھا کہ یہ سکرین سائز ہے اور اتنے انچز کی سکرین ہو چاہیے اب اگر وہ ساروں کی اتنے انچز کی سکرین ہے تو یہ تو پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے ہی نہیں یہ آپ کی فیدر فیوچر کنسیڈریشن میں تو آئے گئے نہیں آپ سمیلرٹی اس کو جو ہے وہ آپ منٹر نہیں کرو گے آپ نے بیسیکلی ڈیفرنس اس کو منٹر کرنا ہے کہ اگر ان میں دو چار چیزیں ڈیفرنٹ ہیں تو وہ دو چار ڈیفرنسز میں سے آپ کو کون سا جو ہے وہ سوٹیبل سلوشن لگتا ہے اپنے اس کے لئے اب اگر یہاں پہ آپ اگر اپنا پوائنٹ آف ڈیو جو ہے اس کو اگر آپ ایک رکھیں گے کنسسٹنٹ رکھیں گے تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں انبائسد قسم کا ایک فیصلہ کرسکے ہیں یعنی اگر آپ کوئی پروڈک فیچر دیزائن رہے ہیں وہ کسٹمر کو بیسٹ پروڈک چاہیے کسٹمر کو کننینس بھی چاہیے اس کو ک والٹی بھی چاہیے اس کو ڈیوریبلیٹی بھی چاہیے اور ساتھ ہی اس کو اکنومیکل فیکٹر بھی چاہیے اگر آپ نے کسٹم کرسکے اگر آپ نے انیلائز کیا آپ نے کسٹر کے لحاظ سے آپ نے اس کو دیکھا پھر اگر آپ نے فیچر اس کو بھی آپ کو کسٹم کرسکے دیکھنے پھر آپ نے آفٹر سے اس کا اس کو بھی آپ نے اسی پوائنٹ فیو سے دیکھنے تو اگر آپ کا پیرمیٹر آف جیجمنٹ سیم ہوگا تو وہاں پہ آپ کا جو ڈیلیونٹ کرائیٹیریہ جو ہے وہ ایک بہت ہی آپ کی ریلسٹک سی وہ اپنین سامنے آئے گا کہ آپ کا ویو پوائنٹ کنسسٹنٹ ہے وہ بائس نہیں ہے وہ کسی ایگو کسی غصے کسی ہیٹریٹ کسی ہیپینیس کسی بائسنیس کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کا میٹرکس جو ہے وہ سیم ہے اور اس میٹرکس کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ساروں کو ایکلی آپ نے گیج کیا اب یہاں پہ جسے ابھی ہماری صبح کی وقت جو کلاس کی اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے اگر کوئی چیز اگر آپ لیچ سے آپ دو اپنی اس کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ ڈیو نے اپنی سروس شروع کی اب ڈیو نے اپنی جب سروس شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی گاڑیاں آفر کریں گے جو لکجری جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سیویس ہو سو اب لکجری کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو اس کو کسی یونٹ میں کنورٹ کرنے ہے اور وہ یونٹ آپ کا وہی ہوگا جو سارے آلٹرنیٹس کو ویڈ کرنے کا یونٹ وہی ہوگا یعنی اگر آپ نے کہا کہ لکجری کو آپ کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ جی سیٹ جو ہے وہ اس کی ریکلائننگ پوزیشنز یا دو تین ایگل لازمی ہونے چاہیے سیٹ کی جو ویٹ ہے جو ہائٹ ہے جو اس کی کشننگ جو ہوئی ہوئی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے یہ کمفرٹی بل یہ لکچری کے رائٹ کے زمرے میں آتے ہیں دن آپ نے کہا کہ جی لیٹسے جو ہے وہ کسٹمر اگر ٹرابل کر رہے ہیں تو کسٹمر کو جو وائی فائی کا ایکسیس بھی ہو وہ اگر چاہے تو وہ لیٹیس ہو جائے اگر وہ کوئی میوزک کو کنیک کرنا چاہتا ہے تو آپ میوزک بھی پروائیٹ کریں اگر کوئی ٹی وی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ ٹی وی بھی پروائیٹ کریں so for you to define luxury you have to write specific details جیسے unit of measure کہتے ہیں وہ آپ کا mention ہونا چاہیے اور وہی اسی criteria کے لحاظ سے آپ کو سارے alternatives کو ویٹ کرنا ہے اب یہاں پہ جو چیز جو آپ کے action plan کو hinder کر سکتی ہے وہ risk ہو سکتے ہیں futuristik وہ آپ کے problem areas اور bottlenecks ہو سکتے ہیں so آپ نے جب تک اس risk کو اگر لکھا نہیں اور اس کے لحاظ سے آپ نے کوئی countering mechanism نہیں generate کیا تو وہاں پہ بھی آپ کا main main جو آپ کا وہ ہے interest وہ سب اٹھا جاؤ سکتے ہیں so آپ نے risk اور uncertainty کو explicit کرنا ہے you have to open it up and you have to tell your viewers اور your participants کہ یہ 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 risk factor ہیں اور اس کو اپنی calculation میں شامل رکھو کیونکہ risk factor اگر شامل رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کے action plan میں وہ communicate ہوتے ہیں جیسے ہم نے ہائیڈل کے project کی تب بات کی تھی کہ اس کے risk factor میں ایک certain height کے بعد اس کی walls کی sustenance نہیں ہے اس نے وہاں پہ ہی وہ اپنا spillway جو ہے وہ وہاں پہ وہ کھول دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کا جو add-on risk آ رہا تھا of particular excess of water وہ وہاں سے drain ہو جائے so یہ اس کے design کا feature بن گیا آپ کے dam کے اور وہ اس کو monitoring اور اس کی updating ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایک risk factor دیا کہ جی یہ risk ہے اور یہ risk بھی بڑھ گیا اور آپ نے accordingly اس کے counter measures کر لیے کہ آپ نے اس کو take care کر لیے so یہ والی جو ہے یہ پورا ایک cycle ہے جو اس میں بھی یہی بات کی ہے engineering economy and design process کہ یہاں پہ بھی آپ وہ پورا process چلاتے ہیں مگر چلانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا exactly clear ہو clarity of mind اگر کسی چیز میں الجھے بھی ہونا تو بہت clear solution نہیں آتا سامنے clarity of your mind basically helps you in identifying a problem and it defines and evaluates the problem کہ آپ نے اپنی problem recognition ٹھیک کی ہے اس کے اپنے goals objectives ٹھیک set کی ہیں اس کے بعد آپ نے چار alternatives اگر بنائے ہیں تو وہ تو in line with your company policy ہوں گے اور آپ کے اس problem کو جا کے وہ solve کریں گے اور solve کرنے کی صورت میں آپ کو achieve کیا ہونا ہے اس کی boundary conditions کی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ وہاں پہ لکھ لیں گے so development of feasible alternatives development of the outcomes and cash flow for each alternative selection of a criteria جب آپ نے develop کر لیے ہر alternatives اور آپ نے اس کے لحاظ سے financial بھی اس میں cash in اور out code ہویا ہے وہ آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کوئی criteria اپنا set کیا کہ یہ جو criteria اس کے حساب سے ہمارا solution ہونا چاہیے اور اس criteria کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ نے جو آپ کے سپلائر اور اس کے پروڈکٹ کو بھی وہ ہی کیا اور ایک ایکسٹرہ criteria ہوتا تو وہ بھی tender documents یا trade related documents میں وہ لکھا ہوتا ہے تو وہ آپ نے criteria کے بعد analysis comparison of the alternative اور selection of the preferred alternatives process اس کے بعد آپ جا کے finally step by step process ہوتے اور اس کے بعد آپ finally اپنے ایک final outcome پہ پہ پہنچتے ہیں اور even then اگر جب آپ final outcome پہ بھی پہنچ جاتے ہیں even then آپ کی جو ساری overall through out جو آپ کا ایک it's just like a relay race ایک سے دوسری کڑی جھوڑی ہوئی ہے دوسرے سے تیسری جھوڑی ہوئی ہے چوتھی جھوڑی ہوئی ہے so all those جو آپ کے links ہیں وہ وہاں پہ basically اس میں کہیں بھی خرابی ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے feedback mechanism لگایا ہے تو آپ کی planning کی stage پہ اور اورگنائزنگ کی stage پہ یا آپ کی execution کی stage پہ آپ کہیں سے بھی وہ ہلتی نکال سکتے ہیں اور نکال پہ اس کو آپ کرے کر سکتے ہیں this is a constant actually cycle of you monitoring your performance and then you putting everything according to your desired levels and وہ آپ اس کو منٹر کرتے 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 finally آپ ایک ایسی outcome پہ آتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کے objectives کے ساتھ aligned ہوتا ہے اور جو یہ وہ آپ کو eventual result دیتے ہیں so یہاں پہ اگر ہم different scenarios یا different situations دیکھیں اگر آپ اس situation کو کوئی بھی ایک situation جیسے یہاں پہ ہے کہ آپ کی بک میں example تھی اور آپ اس example کو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہے there the management team management team discuss کری ایک چھوٹی سی finiture وہ factory ہے of a small finiture manufacturing company is under pressure to increase profitability to get a much needed loan from the bank they would like to increase the profitability اپنا profit انہاں انہاں انکریس کرنے ہیں profit اور loss کیا ہوتے ہیں یہ revenue minus cost revenue minus cost اگر پلس ہے تو آپ کا آرہا ہے profit اگر آپ کا minus ہے تو آپ کا آرہا ہے loss so over here they have that they are under pressure that they have to increase their profitability کسی بھی صورت ہو سکتی ہے profit increase کرنا ہے revenue increase کریں گے یا cost low کریں گے تاکہ وہ ایک یہاں پہ purchase کر سکیں ایک modern patent cutting machine machine one proposed solution is to sell waste wood chips and shavings to a local charcoal manufacturer instead of using them to fuel space heaters for the company's office and factory area اب جو وہ فرنیچے فیکٹری ہے وڈ کے ساتھ اگر وہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ اپنے وڈ کا جو سکراب ہے اس کو وہ use کرتے ہیں within their own factory اور اس کو use کرتے ہیں وہ اپنی کوئی فرنیس میں اس کو بند کرتے ہوں گے یا کسی boiler میں کسی ایسی unit میں جو کہ throughout ان کو heating کی جو ہے وہ provisioning دیتا ہے اب وہ اپنا وڈ جلائیں یا وہ market سے سستا کوئلہ گریدیں اور اپنا وڈ جو ہے وہ اس سے زیادہ قیمت میں جو ہے وہ charcoal manufacture جو کوئلہ بناتے ان کو بیچے so now they have a decision انہوں نے ایک solution بھی نکال لیا کہ ہم اپنے factory میں اس کو use کرنے کے بعد بجائے ہم اس کو بیج دیں گے اگر وہ بیج دیں گے تو اس صورت میں ان کی factory میں کیسے heating کی provisioning ہوگی اگر جو وہ factory کے پاس alternatives ہیں کیا وہ cheaper alternatives ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اپنا پانچ لاکھ کا جو ہے لکڑی جلا رہے ہو اور دوسرا option یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تین لاکھ کا بجلی کا وہ جو ہے وہ heating provide کریں ایک solution یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیر لاکھ روپے کا بجلی کا جو ہے وہ سوری بجلی کا کہہ رہا ہوں گیس سے وہ اپنے جو ہے وہ heating کی provisioning کریں تو کہاں وہ پانچ لاکھ زائے کر رہے ہیں اور کہاں وہ دیر لاکھ کے solution پہ آرے ہیں دو تین solution یہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ پانچ لاکھ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ دیر لاکھ جو ہے اس پہ کی heating جو وہ کر سکتے ہیں وہ پانچ لاکھ زائے کرنے کے وہ پانچ لاکھ کا جو وہی آپ کا جو کوئلہ ہے وہ میں بھی چار لاکھ کا وہ جو چارکول manufacturer کو بھیجھتے ہیں سلوشن جو کہ آپ کے پاس آپ کی solution تو multiple ہوں گے اور کوئی بھی solution it's not the final solution it can be a good solution or a bad solution but only when the solution is being implemented تو آپ کو چیزیں پتا چلتی ہیں اسی وجہ سے اس سے پہلے جتنی آپ کی calculation ہو چکی ہوتی وہ کر کے آپ کو وہ indicate کر رہا ہوتا ہے کہ this is going to be a probable good solution so یہاں پہ اب وہ factory میں انہوں نے یہ ایک سوچا کہ profitability ایسے انکریز کیے جائے سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ define the company's problem اب company کا problem کیا ہے problem ہے the company's problem appear to be that revenues are not sufficiently covering cost یعنی revenue ان کے اتنے نہیں ہے کہ cost کو وہ کر سکے بڑھا رہا ہوں کہ میں اپنا وہی لکڑی جو پانچ لاکڑی میں جلا رہا تھا اس کو میں چار لاکڑ پہ سیل کر دوں تو آپ نے وہ دونوں solutions کی بات کی ایک بات یہ بھی ہو سکتی solution کہ جی revenue جو ہے وہ اس کو میں maintain کروں اور میں صرف cost کو کم کروں یہ بھی ایک scenario ہے the problem آپ نے کہا کہ جی میرے یہاں پہ problem جو ہے revenue اور cost کی نہیں ہے بلکہ میرا accounting کی جو calculation ہے وہ صحیح نہیں ہے اور accounts کو اگر ٹھیک کیا جائے اس کو میں sublet کر دوں اور یہاں پہ یہ جو غلط قسم کی انہوں نے figures calculate کی ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک غلط picture جس کی وجہ سے آپ کی strategy بدل جانی ہے for future direction in the market تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی اور solution جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں the problem is آپ نے کہا کہ جی accounting department کی calculation میں problem ہے یا error ہے so آپ یہ multiple solutions جو ہیں reformulations جو ہیں وہ یہ آپ propose کر رہے ہیں اور propose کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک solution یہ ہے کہ میں اپنے revenue کو بھی بڑھا ہوں اور cost کو کم کروں دوسرا آپ نے کہا کہ میں revenue کو وہیں رکھوں اور cost کو صرف کم کروں تیسرا آپ نے کہا کہ جی نہیں میرا تو accounting کی reporting کا error ہے اور وہاں پہ میں اپنا اس accounting کے section کو کسی اور کو sublet کر دوں چوتھا آپ نے کہا چوتھا آپ نے کہا کہ مجھے اس پیٹنگ cutting machine جو ہے یہ مجھے خریدنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں اس کو میں اس کے لیے نہیں profitability بھی میں خریدنوں اور دونوں ends پہ میں اس کو expand کروں کہ اس کی جو cost ہے وہ میری کسی اور صورت میں نکل ہے so there can be multiple scenarios کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس situation میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ 20-25 scenarios generate ہو سکتے ہیں اب وہاں پہ جو اس company کی priority ہے اس کے رحاظ سے company کی ہو سکتا ہے یہ priority ہو کہ نہیں جی میں small manufacturing facility جو میری company کی ہے تو میرا تو نام ہی یہ specialty furniture کی وجہ سے مارکٹ میں نوان ہے اور میں نے اگر یہ pattern cutting machine نہ لی تو میرا جو patterns جو میں جس کی base پہ اپنے product کو market کر رہا ہوں اور جو futuristic میں products بنانا چاہتا ہوں وہ تو میرا main میرا کام ہی ختم ہو جائے گا so یہ اگر وہ چیز آپ کا objective کے ساتھ کو insight نہیں کر رہا solution تو آپ نے وہ solution نہیں کرنا so you have to first write down a problem problem کے بعد اپنا objective کو آپ highlight کریں گے اپنے objective کے بعد اپنے پرپوز سلووشن میں سے آپ align کریں گے کی کون سا پرپوز سلووشن جو ہے میری یہ بیس سلووشن ہے and then you are going to opt for that so ایک اور solution ایک اور problem this can you all hear me I don't know میں لیکچر دیتی چاہتی ہوں اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ class آگے سے blank ہے yes ma'am پرپوز سلوشن ہے پرپوز سلوشن پرپوز سلوشن پرپوز سلوشن Okay اب یہ ایک سوالس کو سلامنا چاہتے ہیں کہ ایک جی سولر سیل منیفکچر جو ہ ہے وہ خریدتا ہے سلکون ویفر کیونکہ وہ جو سولر سلوشن میں خرید ہی اس نے پیدا جنریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو سیل کو بنا کے اور وہ سولور پینل میں لگاتا ہے اور پھر وہ آگے سے اس کو سل کرتا ہے اب اس کو پرابلم ہی آ رہی ہے سل منفیکچرر کو کہ پرائیس جو ہے وہ مارکٹ میں جو اگزسٹنگ پرائیس ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے دروپ کر گئی ہے سیملر پرائیس جو ہے وہ کم پرائیسز میں کمپیٹیٹرز کو آویلیبل ہیں اور اس کو جو ہے اس پرائیس کے ریڈکشن کی وجہ سے وہ پروفٹیبیلٹی جو ہے وہ اس کی وہ بھی گر گئی ہے سو پروفٹیبیلٹی گرنے کی صورت میں وہ دو سلوشن سوچ رہا ہے کہ ایک سلوشن یہ ہے کہ میں اپنی ویسٹیج کو ریڈیوز کروں اور میں اپنی ویسٹیج کو ریڈیوز کرنے سے میں اپنی کواسٹ کو سمجھ دیں کہ کم بھی کر رہا ہوں اور جو آپ کے ڈیمیش پارٹس ہیں وہ اگر کم ہو جائیں گے تو آپ کے جو جسے کہتے ہیں ڈیفیکٹڈ پارٹس اگر وہ آپ کے کم ہو جاتے ہیں تو آپ کے پارٹس میں جو سیل ہو سکتے ہیں وہ انکریز کر سکتے ہیں سو سیل ہونے والے پارٹس انکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریڈیو میں کنورٹ ہو سکتے ہیں دوسرا اس نے کہا کہ جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جو میرے ڈیمیج جو پارٹس ہیں ڈسکارڈڈ جو میرے پارٹس ہیں ان کو میں سیلویجنگ کا مطلب ہے کہ جب ایک کسی بھی چیز کی لائف ختم ہو گئی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ آپ کو پرائیس دے جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیلویج ویلیو جیسے اگر آپ کو میں ایک اگزامپل دوں جیسے ہر چیز جو بنتی ہے پرادکٹ اس کے لائف ہوتی ہے اگر ایک آٹوموبیل بنتی ہے نوملی وہ ایٹ ٹو ٹین ایئرز وہ لائف کے لیے بنی ہوتی ہے ایئرز کے حساب سے اور اسی حساب سے اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھو کہ وہ آپ کو اگر وہ لوننگ دیتے ہیں کار کی اگر آپ کو لیزنگ فیسلیٹی دیتے ہیں تو اگر آپ کی پرانی کاری پر دے رہے ہیں تو وہ یہ میک شور کرتے ہیں کہ ایٹ ایرز سے اوپر کی وہ لیزنگ نہ دیں تین سال پانچ سال کی آپ کو لیزنگ دیتے ہیں یا اگر آپ کی ری یوزڈ کاری ہے تو اس پہ بھی وہ آپ کو ایک سرٹن نمبر آف یئرز پہ کم دیتے ہیں اگر ایک آٹوموبیل آٹھ سال کے بعد اس کی جو ہے ویلیو وہ زیرو ہو جانے چاہیے یعنی بک ویلیو اگر انہوں نے وہ خریدی ہے دس لاکھ کی اور دس سال کے بعد جو ہے یا آٹھ سال کے بعد وہ زیرو ہو گئی بک میں تو ہو گیا کہ وہ زیرو ہو گی اب اس کی ویلیو اکاؤنٹس کی بک میں بھی ہو گیا بینک کی بک میں بھی ہو گیا اور اس سے جو ہے وہ اس کے بوگاڑی سچل اپنے جو دس لاکھ کیلئے ہو سکتا ہے آٹھ لاکھ پہ مارکٹ میں بیچ ہے that is called a salvage value یعنی کہ اپنی لائف کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی وہ پروڈک آپ کو کسی نہ کسی صورت ریونیو جنریٹ کر رہے یا جسے ابھی ہماری صبح میں کلاس ہو رہی تھی تو بچہ نے کہا کہ ٹی وی خراب ہو گئی میں کہ وہ پروڈک ختم ہو گیا بٹ آپ نے اس کو کسی نہ کسی اماؤنٹ پہ اس کو بیچ دیا یہاں پہ جو سالس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروڈک جو ہے وہ آپ کے ڈیفیکٹڈ پارٹس میں آیا اور آپ کی وہ کالیٹی سیل جو بن رہا ہے اس کی وہ کالیٹی نہیں ہے کہ وہ پینل میں تو آپ کے تو وہ ڈیسکارڈ پارٹس میں آ گیا ڈیفیکٹڈ پارٹس میں آیا اور آپ کے لیے اس پرپس کے لیے وہ زیرو ہو گیا مگر اس کی کالیٹی اتنی پھر بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی ایک ٹوئے میں جو ہے وہ لگ جائے یا کسی اور پروڈک میں لگ جائے تو یہ دوسری صورت میں اسی پروڈک کا ڈیسکارڈ پروڈک کا ری یوز کر رہے ہیں ویسٹیج کو دوبارہ کنورٹ کر رہے ہیں سو اب یہاں پہ یہ سیچویشن اگر آپ کی ہوتی ہے سو اس سیچویشن کو اگر ہم انیلائز کرتے ہیں ہم نے ابھی پچھلی کلاس میں یہ نوٹ آپ کا جو نوٹ پیڈ جو ہے وہ یوز کیا تھا سیم اسی کو میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ دو پروپوز طریقے ہیں جو انہوں نے کہے کہ یہ دو پروپوز طریقے آپ کے ہو سکتے ہیں ریڈیوسنگ ویسٹر جن پروڈکشن اور دوسرے سیلویجنگ سلویشن اسے پروپوز طریقے ہیں سیلویجنگ سلوی Doyle دوسرے سلویجنگ سلویجنگ بھی کبھنی اور پروپوز بخشن ریڈیوس پرائیس پہelin اس کو یوں سے ہم نے کہا می néرے مین ہر پروپوز بے پروپوز بے Morph بے فقیera ریڈیوسکت ریڈیوسو سلویجنگ سلویجنگ سلوی جن پروپوز اگر تعلقہ منہquency آپ کا number of products sold اگر آپ کا defected product ہے تو وہ product تو آپ کا sell نہیں ہو سکتا نا normal price پہ آپ نے یہ کیا کہ وہ defected products اٹھا کے اور آپ نے reduced price پہ آپ نے Troy manufacture کو بیج دیا تو یہ آپ کا add on revenue ہوا رہے ہیں so the cost of production آپ کی وئی ہے کہ per unit آپ کو کیا cost ہے and number of units produced آپ کے کیا ہیں so اگر آپ اس اپنے defected parts کو نکال بھی دیتے ہیں تو آپ کو نکالنے کی صورت میں آپ نے اگر 30% آپ کا rate of defect ہے تو آپ نے اس کے اوپر تو کوئی revenue نہیں produce کیا اور وہ 30% آپ کی cost میں ضرور شامل ہے so یہاں پہ جو آپ کے possible solutions جو آپ propose کر رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ either price کو increase کر دیں but price کو increase کرنے کی صورت میں آپ کا تو already اگر آپ یہاں پی کو increase کر رہے ہیں آپ یہاں پہ دوسری سائٹ پہ state کر رہے ہیں کہ جی prices تو fall کر رہی ہیں آپ price کو نہیں increase کر سکتے کیونکہ market میں competition اس طرح سے ہے کہ بہت سارا product market میں similar price میں تو آپ کی price تو تبھی increase ہوگی جب آپ کے product میں کوئی خاص بات ہوگی جو آپ کہیں گے کہ وہ تو دو مہینے چلتے ہیں اور میرا product جو ہے وہ میں دو روپے کا نہیں میں دس روپے کا بیچ رہا ہوں کیونکہ یہ دو سال چلے گا تو کوئی خاص بات ہے تو آپ اس کی بیس پہ price کو increase کر سکتے ہیں quality ہے کوئی attribute ہے کوئی add on feature ہے جس کی ویسے آپ کہیں کہ نہیں اس کی price میں ہی ہوں زیادہ ہوں گا اگر similar product ہے تو product میں price اوپر نیچے ہوتی ہے but similar product میں آپ کی price same ہوگی almost market کی اگر آپ کی نہیں ہوگی same تو لوگ آپ کو کیوں خریدیں گے وہ دوسرا وہی product اٹھا کے بھی اور خریدیں گے there is no brand loyalty in undifferentiated product market آپ کے pretty perfect example of your cellular industry جو بھی آپ کی سوری ہے جو telecom sector پاکستان میں جو ہے سارے کے سارے چیزیں دے رہے ہیں ٹیلین اور ہے یو فون ہے موبیل موبائل آپ کا جو موبیل لنک ہے جیز ہے اور and all these brands they are all similar perfect competition کے وہ market میں no product differentiation کے ساتھ وہ جو product offer کرتے ہیں تو what do they play on? وہ prices پہ play on کرتے ہیں کہ کس نے کہ میری اتنے اتنے جو ہے نا وہ پیسے میری price sms پہ کم ہے یہ bundle package لے لو یہ آپ کے وقت free بات کر لو یہ میں آپ کو add on اتنے منٹس دیتا ہوں آپ کی price کے اوپر وہ play کرتے ہیں کیونکہ similar product ہے price کام کریں گے تو آپ کا number of product یا service being sold جو ہے وہ increase ہو جائے گا دوسرا آپ کا اسی اس میں اگر آپ دیکھیں اپنی telecom sector میں ہی تو ہر product جو offer کر رہے ہیں telecom sector وہ کسی نہ کسی product کی speciality کے ساتھ اس کو اپنے brand کو recognize کراتے ہیں اور اسی speciality کو اس نے اپنی marketing کی strategy selling کی strategy brand کو بتانے کی strategy میں integrate کی ہوتا ہے product میں وہ make sure کرتے ہیں کہ ہماری اگر وہ ہمارا unique selling proposition ہے تو product میں وہ اس کا number one priority اس کو cover کریں گے جسے اگر ہم اس کی بات کر رہے تھے یہ cellular جو آپ کا یہ جو industry ہے یہ آپ کا اس اللہر انڈسٹری تو نہیں مطلب basically telecom جو آپ کا sector ہے اس میں اگر آپ اس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ mobile link کہتا ہے اس کی tag line کیا تمہیں تو ہو you phone کی tag line you phone کس چیز پہ وہ target کرتے ہیں کہ وہ بہت customer friendly جو ہے وہ ہے وہ بہت customer centric ہے customer کی convenience پہ وہ packages جو ہے وہ offer کرتے ہیں telenor کہتے ہیں کہ میری voice quality بہت اچھی ہے میرے transmission towers اور میرا quality بہت جو ہے وہ sound quality بہت اچھی ہے اور اب وہ اس میں ان کے یہی جو attribute ہے ان کے اس میں advertisement میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے خوزدار میں کہاں وہ اپنا موسیق ریکارڈ کر رہے ہیں because that person wasn't able to go to a distance to record his music somewhere with the studio quality جو voice ہے اب آپ کا signal quality اتنی strong ہے کہ آپ نے وہاں سے جو ہے وہ اپنا best sound quality میں فون پہ record کرا دیا so اب یہ والی ساری چیزیں وہ translate کرتی ہیں into what is the highlighted feature جس کی base پہ وہ product sell اور یہی آپ کو strategies میں اور یہی آپ کو marketing میں اور آپ کو جگہوں پہ وہ چیزیں نظر آئیں گے so ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ similar product کی اگر وہ differentiated product ہے پھر تو اس کے لئے pricing اوپر نیچے کرنا is not a suitable option یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا جو وہ اپنا جو ایک خاص سولر پینل کو دے رہا ہے اس کے بجائے جو وہ دوسری صورت میں ٹوائے کو ٹوائے کو ٹوائے انڈسٹری کو جو ہے وہ یہاں پہ سالویجنگ سیلس فور ٹوائے انڈسٹری جو ہے تو اس طرح کہ وہ اور بہت سارے اور جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن ایریاز مکال کے اور اپنا جو ہے وہ ملٹیپل پرنسٹری کو پرائیس رینج کر کے اور وہ اپنے پروڈک کو جو ہے نمبر کو انکریز کر دیں نئی مارکٹ جھونڈ لے آپ نے کہا کہ جی آپ راورپنڈی میں یہ ایک لاکھ کسٹمرز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ جی میں تو اب لاہور کو پانچ لاکھ کسٹمرز کو دیکھوں گا آپ نے اپنے نمبر کو انکریز کر دیا تو انکریز نمبر اف سیلس ان سولر سیل آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں پروڈکس میں ڈائیویسیفیکیشن آگئی اپنے پروڈکس کو سیل کروں گا خود تو میں یہ بناوں گا میں اپنی برک پروڈکشن میں اضافہ کر کے اور اس کو میں یہاں سے نمبر کی بیس پہ جو ہے نمبر گیم پہ میں اور اس کی پروڈک کی ڈائیویسیفیکیشن سے اور پروڈکس کو سیل کروں گا ریڈیویسنگ کاسٹ بیرڈیویسنگ ویسٹیج ایک صورت یہ ہے جو آپ نے یہاں پر لکھا کہ میں اپنی ویسٹیج کو کم کروں گا اپنے ڈیفیکس کو میں کم کروں گا جیسے آپ کے جو سگما کے سٹینڈرڈز ہیں سگس سگما آپ نے سنا ہوگا یہ قولٹی سٹینڈرڈز ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں میں یہاں پر گراف بنا نہیں سکتی چلیں کہ جیسے آپ قولٹی کو نیروڈاون کرتے ہیں آپ کا بیسیکلی اگر آپ نے کہا یہ بات صرف سمجھ دو آپ نے کہا جیسے آپ طولرنسز دیکھتے ہو آپ نے کہا میں ایک روڈ بنا رہا ہوں اور وہ 10 mm کا روڈ ہے 0.1 0.1 آپ کی طولرنس ہے وہ ہو سکتا ہے 99.9 کا بھی ہو تو میرے acceptable quality ہے 10.1 کا بھی ہوگا تو میری acceptable quality ہے اگر 10.15 کا ہوگا تو وہ میرے ریجیکٹ میں چلا گیا اگر 99.85 کا ہوگا تو میرے ریجیکٹ میں چلا گیا یعنی اگر آپ بیل کروڈ بنائیں تو بیل کروڈ کا کوئی ایک آپ دیکھیں گے ایک آپ نے limit اور range اس range میں آپ نے کہا یہ acceptable range ہے left اور right اور جتنے outliers یہ سارے میرے quality standard کو میٹ نہیں کرتے اور میں اس کو discard کر رہا ہوں اب جب آپ نے اپنے quality کا standard بڑھایا تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنی deviations کو tolerances کو آپ نے narrow down کیا آپ نے کہا اب میں 10 plus minus 0.1 نہیں کروں گا بلکہ آپ نے کہا 10 plus minus 0.05 you have narrowed down on your quality آپ quality one step اوپر چلے گئے so اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اب آپ کے rate of defects اگر آپ نے اپنی quality improve کی اور آپ نے اپنے defects کو کم نہیں کیا تو آپ کے defects کی تعداد بڑھ گئی مدر اگر آپ نے quality improve کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہے rate of defects ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں جو total quality management concept ہے وہ یہ کہتا ہے 10 plus minus 0 there is no deviation to the standard that you have set and if that is the quality that you achieve and japanese companies they have achieved that level of quality جس میں وہ کہتے ہیں total quality management concept یہ بات سمجھ آئی تھی بڑے 80s میں جس time پہ quality standards جو لوگوں نے ابھی آپ جو دیکھتے ہو جو SI unit فPS unit standardize قولیٹی کا ISO لگاو تفلانہ لگاو because you want to speak the same language ٹھیک ہے جیسے آپ currency میں بات کرتے ہیں آپ قولیٹی میں ایک language میں بات کرنا چاہتے ہیں سمجھ ایسے ہماری پر انہوں نے دیکھا کہ جو جیپنیز پرالکٹ آتا ہے اس میں فکرڑکٹ سے ریٹ بلکل انہوں کے کم سے کم ہے کیونکہ میں بھی جب آپ قولیٹی بڑوں گے تو آپ لوگ اس کا پتا بھی چل جائے گا انہوں نے جو ہے آفٹر ورلد وار ٹو انہوں نے سارا اپنے انڈسٹری کو концентریری جو ہے وہ قائلٹی پہ کیا اور قائلٹی پہ بھی انہوں نے امریکن بکس کو ہی فالو کیا بارڈریج پرائیس جو ہے وہ وہاں پہ ہے امریکن قائلٹی کی کتاب وہاں پہ لکھی امریکہ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ٹیوٹا نے اور باقی اور جو جیپنیز برینڈز تھے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا امپلیمنٹ کیا اور اپنے پروڈکشن کی قائلٹیز کو امپروف کرتے 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 کیا کیا انہوں نے اپنے ریٹ آف ڈیفیکٹس کو غم کیا تو مایکرو یہ جو آپ کے چپس ہوتے ہیں یہ اس کا ایک دفعہ نالیسز ہو رہا تھا یہ ایٹیز کی بات سیونٹیز کی بات ہے کہ ان کا ریٹ آف ڈیفیکٹس جو جیپنیز جو پروڈکٹ آ رہے تھے وہ نل تھا اور یہاں پہ آپ کے ٹوینٹی تھرٹی پرسنٹ ڈسکارڈ ہو رہے تھے نتیجتا اس صورت میں آپ کا کیا ہو رہا تھا ویسٹیج بہت زیادہ ہو رہا تھا پروڈکٹ آپ نے بنایا اس کو سیل نہیں کر سکتے وہ ویسٹ میں آیا اور ویسٹ میں آنے کی وجہ سے آپ کا یہاں پہ یہ جو پروفٹ مارجن تھا وہ سکویز ہو گیا تو اب یہاں پہ ملٹپل آپشنز آپ کے سامنے ہیں ان ملٹپل آپشنز میں سے اگر آپ اس پہ کیلکولیشن لگانا چاہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں بٹ آپ اس میں اس سینریو کے لحاظ سے پروپوس سلوشن اور فیزیبیلٹیز بناتے ہیں فیزیبیلٹیز کو جس ٹائم پہ آپ گیج کرتے ہیں کیلکولیشن کے ساتھ اس ٹائم پہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو متمیٹیکلی جو ہے اس کو اپنا چیک کر لیے اور موڈل بن گی یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے آلٹرنیٹیوز آپ کے جتنے بھی ہوں گے کوئی بھی آلٹرنیٹیوز آپ کے اس پرٹیکلر انوائرمنٹ کے لیے سوٹی بل ہو سکتا ہے آپ کے آبجیکٹیوز کے لحاظ سے جو بھی کمپنی کے جو بھی ڈزائر آلٹرنیٹیوز ہیں اس کے لحاظ سے so you are going to build up alternatives then you are going to see which alternative is best suited and then finally you are going to take the decision اب now this is another problem جو کہ آپ کا یہاں پہ دیا ہے calculated problem ہے اس کو ہم نے پچھتی کلاس میں صبح صبح ہی صبح کیا تھا کہ Linda اور Jerry ہیں Linda اور Jerry جو ہیں وہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں دو عدد گاڑیاں ہیں لینڈا اور Jerry ہیں باقی سارے اے بی سی فیکٹر کو آپ اگنور کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک سمپلیسٹک کلکولیشن جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جیری کے پاس ایک اول کلنکر ہے اس کے پاس پرانا جو ہے وہ کلنکر والا جو ٹرک ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ابھی اس کی جو مائلہ ہے وہ ٹین مائلز پر گیلن کا رہا ہے سو جو ہے وہ اس کو دے سکتا ہے اور اس کو ایک اور گاڑی اس کی جگہ ایک اور کوئی آپشن ہے جو ٹریڈ آف کر سکتا ہے تو وہ پندرہ مائلز پر گیلن پر وہ اپنی ویہیکل کو چینج کر سکتا ہے دوسری سیٹ پر لنڈا کی گاڑی جو ہے جو پچیس مائلز پر گیلن کرتی ہے اس کے پاس بھی ایک آپشن ہے کہ جو ہے وہ اپنی ففٹی مائلز پر گیلن والی گاڑی جو ہے وہ چوز کر لے اب دونوں نے if they drive both cars twelve thousand miles per year and their goal is to minimize annual gas consumption which car should be replaced اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ہزار جو مائلز ہے وہ گاڑی یہاں دونوں کرتی تھی اب ان کے پاس option ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس option پر جو ہے اپنا دیکھنا ہے کہ ایدھر جہری اپنی گاڑی بدلے یا لنڈا اپنی گاڑی بدلے دونوں میں سے ایک کوئی گاڑی بدلنی ہے دونوں بھی بدل سکتے ہیں مگر دونوں بدلنے کی کیا cost ہے انہوں نے ابھی یہاں کہا ہے کہ آپ نے ایک decision لینا ہے which car should be replaced Jerry's or Linda's and your goal is to minimize annual gas consumption آپ کا جو set parameter جس پہ آپ میں فیصدہ کرنا ہے وہ ہے کہ آپ کی gas consumption کم ہو they can only afford to upgrade one car at this time ایک ہی گاڑی کو وہ کر سکتے ہیں so now the calculations are جہری کی جو ابھی جو current جو اس کی گاڑی ہے وہ آپ کی گاڑی کر رہی ہے جی جو ہے وہ کر رہی ہے 12,000 miles اور وہ 12,000 miles جو ہے ایک سال میں جو کرتی ہے اگر 10 miles per gallon کے حساب سے جو ہے وہ اگر اس کی گاڑی جو ہے اس کا پیٹرل کی مطلب gasoline consumption ہے تو وہ کتنے gallons جو ہے وہ consume کیا جی اس نے 1200 gallons ایک سال میں اب اگر وہی گاڑی جو ہے وہ پندرہ مائلز پر gallon کی گاڑی اس نے خرید لی سو یہاں پہ وہ 800 جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ سوری 800 gallon جو ہے وہ آپ کا ایک سال میں جو ہے وہ پچیس کرے گا اگر آپ جیری کی saving دیکھیں تو آپ کی بارہ 1200 minus 800 400 gallons وہ save کر سکتے ہیں اس صورت میں اور دوسری صورت میں لنڈا جس کی گاڑی اگر 12,000 km صرف اس کی گاڑی چلے تو وہ 25 miles per gallon کے لحاظ سے وہ 480 gallons ایک سال میں consume کر لی ہے اور لنڈا کو trade-off کی جو option ہے وہ 50 miles per gallon والی گاڑی consume کرتی ہے تو 240 gallons per year پہ وہ چلی جائے گی اب یہاں پہ لنڈا کی saving کتنی ہو رہی ہے جی 240 gallons per year یعنی لنڈا یہ کر رہی ہے save اور جہری 400 gallons per year اب آپ کی probable choice کیا ہونے چاہیے کونسی گاڑی کو بدلا جائے ہاں جی بچوں جہری جہری کی جہری کی گاڑی کو بدلا جائے کیونکہ آپ نے goal یہ رکھا ہے کہ جس گاڑی کو بدلنے کی صورت میں آپ کا جو ہے گیس کنزمشن جو ہے وہ آپ وہاں پہ minimize کر رہے ہو تو یہاں آپ نے 400 جو ہے وہ آپ نے minimize کی مگر اس کنڈیشن میں آپ نے کیا assume کیا تھا کہ یہ آپ کی گاڑی پورا وقت یہی گاڑی چل رہی ہے ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ نے assume یہ ہی کیا کہ یہ گاڑی پورا وقت لنڈا کی گاڑی ہی چل رہی ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو دیا ہوا ہو آپ نے economy achieve کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے وہ دو ڈالر کا جو ہے وہ آپ کے پاس جو gasoline ہے پر گیلم جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ کو cost کے لحاظ سے saving کرنی ہے تو آپ کہاں پہ saving کر رہے ہوں گے زیادہ saving آپ یہاں پہ بھی زیادہ کر رہے ہیں but consume بھی یہاں پہ آپ زیادہ کر رہے ہیں اس صورت میں جیری کی صورت میں آپ یہاں پہ 800 gallons جو ہیں وہ consume کر رہے ہیں ایک سال میں اور اس صورت میں آپ 240 gallons consume کر رہے ہیں اب آپ دیکھو کہ اس situation میں بھی جو آپ کا objective ہے اگر تو آپ کا objective ہے clearly کہ آپ نے gas consumption کو کم کرنا ہے پھر تو آپ نے کہا کہ جی اوکے یہاں پہ 400 gallons باچ رہے ہیں مگر وہ keeping this in view کہ لنڈا کی گاڑی نہیں چل رہی صرف جیری کی گاڑی چل رہی ہے یہ دوسرا scenario جو آپ نے build up کیا آپ نے کہا صرف لنڈا کی گاڑی چل رہی ہے جیری کی گاڑی نہیں چل رہی تو آپ کا zero سے لے کے one کے بیچ میں probability کے elements اگر آپ دیکھو you've got a lot of probability elements there can be a simple composition اگر ایک کی گاڑی بدلی گئی تو دوسری کی گاڑی کتنی use ہوئی آپ نے اگر یہ x miles چلانے ہیں تو one minus x یہ بھی miles چلانے ہیں so آپ کے یہاں پہ problem statement میں اگر آپ کا scenario میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک element change جاتا ہے اگر ہم یہاں پہ یہ ہی بات کہتے کہ annual gas consumption جو ہے وہ annual money کے حساب سے ہوگا تو پھر آپ کا جواب ہوتا لنڈا تو یہاں پہ آپ نے ایک simple سی یہ والی چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ when you are going for problem solving you might be having different alternatives and then you have to see کہ کونسا alternate آپ کے حساب سے آپ کے objective کے ساتھ aligned ہے تو یہ بھلا جو اب chapter ہے this is chapter 1 of your engineering economy book of william sulvian اس کی اپنے end میں exercises جائیں وہ بہت سری وہ بھی آپ دیکھئے اس کو practice کریں میں آپ کو solution manual بھیجوں گی پہر پچھتے سال میں نے اسی کی assignment لی تھی مگر ہوا یہ ہے کہ solution manual جو ہے بچوں کو ان کے قابو آگیا اور انہوں نے وہاں سے چاپا ہمارا اور مجھے اٹھا کے دے دیا مجھے اٹھا ہے یہ بھی all answers are correct but آپ کا answer آپ کے objective کے ساتھ aligned ہے تو وہ آپ کا solution ہے ہو سکتے ہیں دوسرے کا objective دوسرے کا solution کچھ اور ہے دوسرے کا ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں کے بعد کچھ اپنے اپنے ہماراں کچھ میں Objecture Coming to Demand & Supply This I've taken from the Book of of Stan Lee this is Chapter 3 I'm going to scan that Chapter and I'm going to send that part what آپ لوگوں کے لیے وہ اس کو سمجھنے کے لیے Text آپ کا آج ایک آپ کے باس باست دلینی so I'm going to upload that but I would be able to do that on Tuesday because Monday I've a meeting in HEC سکی لگا ہے انسانی تاکیل سکیل کرائی ہے تیوزڈے کو میری بک وہاں رہ گئی ہے آفس میں میں بک سکین کر آکے چپٹر مارکٹ اور دمانڈ سپلائی آپ لوگوں کو تب بھیج دوں گی سو مارکٹ مارکٹ دمانڈ اور سپلائی کا مطلب یہ دمانڈ کس کی ہوتی ہے کسٹمر کی سپلائی کون دیتا ہے پروڈیوس ہے اور مارکٹ کیا چیز ہے مارکٹ وہ پلیس ہے جہاں پہ بائیر اور سیلر دونوں موجود ہیں یہ دسیزہ سیلر دسیزہ بائیر بکوز اس کی ڈیمانڈ ہے اور دونوں اس پلیس پہ موجود ہیں مارکٹ بھی ہو سکتی ہے فروٹ مارکٹ بھی ہو سکتی ہے گروسری کی بھی ہو سکتی ہے گروسری کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی ایک مارکٹ ہو سکتی ہے کہیں پہ صرف گیمگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک مارکٹ ہو آپ کی کوئی پہ کوئی سرویس بکری وہ بھی ایک مارکٹ ہوگی کیا پتہ وہ آپ کی ورچول مارکٹ ہو جس like this this is a stock exchange it's also market the shares of your companies they are floated and they are being sold and they are being done electronically nothing nobody is coming and picking up a part of your particular company اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جی اب میرا ہو گیا کیونکہ میں نے آپ کے 10% یا 5% آپ کی شیئر کرید لیے now this room is mine no technically جو آپ کا جو آپ کے assets float ہوئے ہیں جس پہ آپ اپنی ownership کر سکتے ہو آپ وہی پارٹ کرید رہے ہو and وہ آپ پارٹ سارا hypothetically جو ہے وہ آپ کر رہے ہو virtually کر رہے ہو آپ electronically کر رہے ہو اس پہ آپ کو کوئی physical activity نہیں ہے but this is a common place where buyers and sellers they are present and they interact and they meet and the act of buying and selling takes place so table کی دو طرف کی کہانی ہے ایک طرف بیٹھا ہے customer دوسری طرف بیٹھا ہے seller اب اگر آپ اگر کسٹمر ہو تو کسٹمر جو ہے اس کی demand ہوتی ہے اور اس کی demand depend کرتی ہے کہ scarcity and availability کے حساب سے اگر تو چیز کم ہے تو اس کی demand زیادہ ہے تو اس کی price زیادہ ہو سکتی ہے آپ ایک normal سا یہ ایک اصول ہے کہ or plus اگر وہ اس particular price میں sell ہو رہا ہے اور price اگر آپ نے اس کی کم کر دی تو وہ لوگ زیادہ اس کو خریدنا شروع ہے اگر ہم دیکھیں seller کے point of view سے seller نہیں buyer کے point of view سے it's a schedule demand کی ہے it's a schedule جس پہ حساب سے آپ کو چیز چاہیے which shows the various amounts of product which consumers are willing and able to purchase at each price in a series of possible prices اب یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ یہ چیز ایک ڈالر پہ بک سکتی ہے 5 پہ بیگ سکتی ہے اب اس gadget کی اپنے price وہ رکھنی ہے جس اس price پہ جو جس gadget کو آپ نے اس customer base کو sell کرانا ہے maybe آپ اس کو 5 ڈالر رکھ رہے ہو اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہو صرف 10 لوگ خریدیں گے مگر 10 لوگ وہ جو خریدیں گے آپ ان کی pricing ایسے کر رہے ہو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں اس کے حساب سے میرا profit بہی ہے یہاں پہ آپ ہو سکتا ہے کہ 70 لوگوں کو بیچ رہے ہو 1 ڈالر کی کرتے ہوئے 65 کو بیچ رہے ہو اور 65 پہ بھی آپ وہی profit earn کر رہے ہو جو آپ دست لوگوں کو صرف بیچ کے کر رہے ہو so it depends on کہ آپ کی market میں demand کی ہے demand realistic تب ہوتی ہے جو صرف آپ کے خواہش پہ مبنی نہ ہو بلکہ آپ کو اس کا خریدنے کا potential بھی ہو جیسے اگر ہم automobile industry کی بات کرتے ہیں why Suzuki came to your market ہاں جی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے کوئی بچہ ہاں جی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے کوئی بچہ جو آپ کی جو اس وقت جو آپ کی economic سمجھ رہے ہیں کہ segment تھا اس کے لحاظ سے they have got a product to offer so they came to your market they were the first one to come and have a manufacturing facility over here اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں i might be wanting to buy an audi and you might be wanting to buy a mercedes but mercedes and audi are not here they're not producing their products over here they're not being represented in the showrooms like a manufacturer would have been they are their product or commodities coming to your market in the form of and imported in the form of a product which has a lot of duty imposed on it because it's not a need it's a want and if it's a want and they are not coming to your market then they but if if customer base level of income they will come here and they will come to your market and they will come to your production facility because then the condition of their demand becomes a reality that the people are not only willing they are also able to purchase at the particular price in which they are going to in which they are going to sell their particular commodity so for demand to be realistic it has to be registered in a particular schedule that what should be the acceptable price and the quantity at which it should be floated in the market you cannot saturate the market with your product that means that you have a $1 billion made in a single day then they will purchase in the market so cannot be generate 1 billion from becoming 2 and By Law the price آپ اس پرڈک کو ڈیزائر بیلیٹی کی ایلیمنٹ پر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جنرلی لوگوں کی جو ہے وہ ایک جنرل ایک لوگوں کا ٹرینڈ ہے جو ڈیمانڈ لوگ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ڈیمانڈ لوگ بسیکلی کہتا ہے کہ جی پرائیس if you have this price on your y-axis and if you have got your quantity or your demand on your x-axis then the lesser the price is going to be the more people they are going to purchase your product this is a graph which is کہ جی آپ کی پرائیس اگر زیادہ ہوگی تو کم لوگ خریدیں گے پرائیس اگر کم ہو گئی تو زیادہ لوگ خریدیں this is the same factor جو آپ سمجھ لیں this is the same slider جس پہ اگر آپ کا جو 20 ڈالر پہ ایک چیز تھی جو وہ 30 ڈالر پہ آئی تو اس کو یہاں خریدار number اور خریدار بڑھ گئے اس وجہ سے کہ جو ہے this this effect of sales کی صورت میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جیسے اس کے price drop کرتی ہے اس کے خریدار بڑھ جاتے ہیں کہ آپ یا تو اس economic segment پہ آگئے یا psychologically speaking جو ہے people tend to buy more of that product which has got lesser price range so but کتنا کتنا آپ اس کو consume کرو گے جس طرح آگر آپ کھو 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 می کیا کفٹریہ ویستان ہیمیری تو میں ہمیری تو میں ہے and another samosa you're totally enjoyed this samosa one was really good second one was equally good and then you are still a little hungry and you have got the third samosa with you you are going to finish the samosa really reluctantly and not enjoying the core benefits of the first samosa so the third samosa is going to lower your satisfaction level and for samosa if it is going to be fed you're really going to be annoyed and you might consume it but your level of satisfaction would really be going down and the fifth samosa you are so saturated you say no i don't want it so that is what the customers they don't want investment that your money will be less thanкого income I won't go to the store that the consumer is successful so you need to get extra satisfaction that the product is annoying product is in the same way so we need to restore our products that we all have آپ کا جو demand law ہے اگر آپ نے market میں saturate کر دیا اپنا product تو آپ کے product کی worth ویسے ہی کم ہو جانا ہے income and substitute effect جو ہے وہ market میں یہ ایک بڑا consumer market کے product میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے کہ if you have got like substitute products substitute products وہ ہوتے ہیں جو آپ کو same جو ہے وہ آپ کو benefit دے رہے ہیں so وہ جو same benefit ہیں وہ benefits جو ہیں وہ آپ کو اگر کم price میں مل رہے ہیں تو why won't you be buying that product اب فوراں اپنا جو ہے وہ high price والے product کو چھوڑ کے اب low price والے product پہ چلے جائیں گے so یہ آپ کا جو effect ہے of you opting for a substitute یا اگر آپ کا income segment اوپر ہو گیا ہے تو آپ کا جو choice ہے products ہی وہ different ہوگی now آپ نے وہ کم price والے product کو چھوڑ کے آپ ہو سکتے ہیں اوپر پرائیس والے product پہ چلے گئے یا آپ کی پہلے choices دو particular product ہیں اب آپ کی choice جو ہے وہ 20 product ہو گیا so this is an impact جو اگر آپ دیکھیں کہ market کی dynamics جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جس کو آپ market forces کی بات کر رہے ہیں شروع میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس حساب سے fluctuate کر رہی ہوتی ہیں so یہاں پہ جو ہے آپ کا یہ ایک particular market کا demand کا جو law ہے وہ یہ کہتا ہے price and quantity being sold are inversely proportional and it can the whole graph can shift towards your right or left if your product is in demand if it is according to the taste or current trends then آپ کا یہ والا graph جو ہے can shift towards the right side if the taste and trends and preferences are not suitable are not aligned with the needs of the market آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ food product پہ آ رہے ہیں اور food product جو ہے market میں اتنا health conscious factor آ گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی cholesterol بھی نہ ہو تو اس میں جو ہے وہ ٹرائی گریس ٹرائیڈ کے آپ کے جو ٹرائی گریس ٹرائیڈ کے آپ کے جو ٹرانس فیٹس بھی نہ ہو sugar بھی کم ہو اور یہ بھی ہو اور آپ اسے پروڈک کے ساتھ چاہریں جو highly saturated with all the health hazard کے problem ہیں نمک بھی زیادہ اور sugar بھی زیادہ اور oils بھی زیادہ اور گی بھی زیادہ اور آپ کی سب چیز چٹکارے دار قسم کی جو کہ آپ کے کے ہلتھ کو ڈیٹیریٹ کرا ہے آپ نے کہا کہ ابھی میں ایسے environment میں people they are more conscious about the health and i'm going a particular product which is against this trend would my product be sold no your product would not be sold why the all the gyms and all the health up centers and all the fitness centers they grew like anything because your society overall یہ جو آپ کا consumer market ترینڈ تاب last 20 years میں to a greener products organic products conscious ہو رہے ہیں لوگ بیس ہو رہے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑنا ہے اس کو cola drink کو نہیں کرنا کیونکہ یہ اس میں یہ problemیں لیتے ہیں مگر آپ basically you are moving towards another taste and trend and if you are offering something which is aligned with that if you are offering maybe a snack which has got a zero calorie intake اور آپ کو صرف آپ کی جو منچ منچ کرنے کی ڈیزائر پوری کر رہے ہیں it has not no nutritional value it's good enough for you کہ آپ کی منچ منچ کی ڈیزائر پوری ہوگی اور آپ کو پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ اگر ایسے جو current taste اور trends کے رہا سے کریں آپ کا demand curve right پہ shift ہوگا number of buyers بڑھ گئے اگر آپ آج ٹیکسنا میں 15 لوگوں کو چیز سیل کریں ہو سکتا ہے آپ کے آج میں 25 کو سیل کریں 20 کو سیل کریں آپ وہاں پہ 100 کو سیل کریں آپ کا کیا ہوگا یہ demand same demand curve is going to shift towards the right آپ کا income plus آپ کی بہت سے commodities ہیں کچھ آپ کی superior goods ہوتے ہیں کچھ آپ کی normal goods ہوتے ہیں کچھ آپ کی inferior goods ہوتے ہیں اب inferior goods ہوتے ہیں جو اہم روز مرا کے goods ہیں جن میں آپ نے کوئی خاص wheat is going to be wheat whether it is from جو ہے وہ from رحمان جو ہے وہ floor mill or whether it is going to be from مجید floor mill from any other floor mill آپ کا wheat تو وہی ہے stipple food تو آپ کا consumption بھی وہی ہے اس product میں آپ کتنی کو differentiation کریں گے تو اس کے حساب سے آپ price بھی کر لیں گے آپ نے کہا جی میرا wheat جو ہے وہ iron rich enriched wheat ہے آپ نے price اس کی دور پہ اپرو کرتی تو وہ نے کہا چلو جی اس میں خاص بات ہے منہ اگر وہ inferior goods کے زمرے میں آرہا ہے آپ کا product تو اس کو کیسے strategize کرنا ہے کس income group کے لئے offer کرنا ہے اگر وہ superior goods میں ہے تو اس کی کیا strategy بنانی یہ ساری چیزیں آپ بہت carefully demand اور یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ generate کرتے ہیں even for new products you work on the feasibility of a desirability and demand in the market for similar products and then you work on your product because engineer کی ایک بڑی خامی ہوتی ہے کہ product centric ہوتا ہے وہ کہتا ہے بہت best feature میں نے develop کر لیا no you have to produce something which is customer centric کہ وہ لوگوں کے لحاظ سے آپ کے customer کے لحاظ سے آپ نے top of the priority کے لحاظ سے وہ product جو ہے وہ produce کیا ہے so یہاں پہ مجھے لگتا ہے آج آپ ان کا quiz نہیں ہوگا what is the time for today's lecture جب close ہوگا ہم یا تو یہ lecture close کریں پڑی دیر میں پانچ منٹ میں I think 12.20 مجھے time بتایا تھا مزامل نے ہاں پا کے پڑی انٹ بھی چیز کی رائز ان فال کی اس کے لحاظ سے بھی پروڈک کی ڈیمانڈ فلکچویٹ کر سکتی ہے اگر پروڈک جو ہے وہ اس کا کمپیٹیٹر پروڈک ہے اس کا سبسیچوٹ پروڈک ہے جیسے بٹر ماجوین سبسیچوٹ سے اگر آپ ایک ہی فیملے برینڈ کی بات کریں نائکی اور ری باک سبسیچوٹ سے آپ نے کہا کہ بارٹا اور سروس وہ سبسیچوٹ ہیں نائکی سیل آنے پر بارٹا کی سیل پر فرق نہیں بڑھے گا بارٹا کو کوئی اور سیگمنٹ خرید رہے پر نائکی کو جو سیگمنٹ خرید رہے اور ری باک کا بھی خرید رہے نائکی ہو سکتا ہے دو سال میں ایک دفعہ ایک بندہ جوتا لے تو اگر ری باک نے اس سیل کے پیریڈ کو مس کیا تو وہ تو ایک دفعہ کسٹمر بائنگ کر کے چلے کلا گیا وہ دو سال سے پہلے نہیں آنے لگا تو اسی لیے if you have got a similar product تو آپ نے اس کے اوپر بھی اسی ٹائم پر وہ لگایا سیل اور اس ٹائم پر ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو سیل کیا اس کو پر سیل لگایا تاکہ اگر بائنگ ہو رہی ہے اس کے پرائیس ڈسکاؤنٹ کی ویسے تو آپ بھی اسی ٹائم پر آفر کریں تاکہ وہ بائنگ آپ کی بھی ہو کسٹمرز جو ہیں وہ ہر پروڈکٹ جو ہے وہ سال میں دس دفعہ نہیں کریتے کچھ پروڈکٹ جو آپ کی سپیئر گوڈز ہوتے ہیں وہ میبھی لائف ٹائم میں دو یا تین دفعہ خریدے جاتے ہیں میبھی آپ کہتے ہیں گھر اگر آپ کا ہے یا گھر کے related appliances ہیں جو آپ نے install کرانے ہیں میبھی دس پندرہ سال پہ وہ appliance ایک چل جاتا ہے تو آپ کا بائنگ decision یہ روز کا نہیں ہوگا میبھی آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ اپنی lifetime میں میبھی four five گاڑیاں لے لیتے ہیں میبھی دس بھی لے لیتے ہیں but obviously there is a number جو کہ آپ کا کم ہوتا ہے سو آپ کے جو بائنگ decision کچھ بائنگ decisionیں آپ روز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں جو ہے دودھ یہ والا لوں یا یہ والا لوں وہ آپ کا good ایسا ہے جو inferior good ہے اس میں یہ نہیں ہے آپ نے all پر نہیں ملا آپ نے milk pack ڈھالی milk pack نہیں ملا آپ نور پر نہیں ملا تو آپ good milk لے ہے ٹھیک ہے آپ کی brand loyalty بھی ہوگی but these are normal commodity products تو آپ اسے ساب سے دیکھتے ہیں یہی وہ چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ demand کا right بھی shift کر سکتے ہیں اگر increase demand left بھی shift کر سکتے ہیں like page اگر آپ دیکھیں supplier اور customer تو table کی دو سائٹ کی story یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ تو آپ کا customer بیٹھا ہے اور اس کی demand ہے دوسری سائٹ پہ now fit yourself in the shoes of a supplier اب آپ supplier ہو آپ نے کیا کرنا ہے آپ وہ چیز produce کرنا چاہو گے جس کی price زیادہ ہے آپ pharmaceutical company ہے اور آپ اس میں جو ابھی ہم نے بات کی یہی lecture میں بھی record ہوا ہوا ہوگا اسی طرح اگر آپ نے کہا کہ میں maybe کہ sweet manufacturing company ہے اور sweet manufacturing company میں میں ایک cake بناتا ہوں تو وہ hundred rupees کا بکت ہے اور pastry اس کی اور ایک cake بناتا ہوں وہ دس روپے کا بکت ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں hundred والے maximum product بنا دوں میں ابھی یہاں پہ دوسری سائے بھی بیٹھا ہوں نا table کے producer ہوں سو آپ کا یہاں پہ there is a graph جو کہ seller کے رہا سے اگر دیکھیں جو law of supply ہے وہ کہتا ہے کہ جی price is directly proportional to quantity the more the price is going to be the more would be the quantity which i would be producing over there that is the demand which people would be consuming but this is what i would be producing so i intend to produce this price product more but میں نے اپنے production cycle کو obviously market کی different prices کے لحاظ سے market کی different competition کے لحاظ سے میری اپنے product کے لحاظ سے میں نے دیکھنا ہے کہ کون سے production cycle جس رہا ہم pharmaceutical company کے جو بات کر رہے تھے اتنی زیادہ کچھ products ہیں جو bulk میں بکتی ہیں کہ وہ شاید ہر week میں چار دفعہ ان کا cycle چلتا ہے but کچھ products رہتے ہیں جو کہ بہت کم بکتے ہیں بہت کم لوگوں کو required ہوتا ہے تو شاید وہ سال میں ایک یا دو دفعہ جو ہے وہ اس کا production cycle چلاتے ہیں اور پورے سال کی جو ہے وہ اس کی ضرورت کو نوٹ کر کے اور اس کو کسی نہ کسی صورت store کر کے اور ان کو provide کر دیا جاتا ہے سو جو buyer اور seller دونوں کی خواہشات بھی different ہے دونوں کے جو selling اور buying کے جو law کے curves ہیں وہ بھی different ہے اور یہ curves اتنے volatile ہوتے ہیں یہ daily basis پہ یہ monitor ہوتا ہے demand اور supply کے cycle کو balance کیا جاتا ہے جیسے determinants demand پہ ہیں ویسے ہی supply پہ بھی ہیں یعنی supply پہ اگر resource price جو ہے آپ کی یعنی جو raw material کی price ہے وہ بڑھ گئی اب بڑھ گئی اور آپ تو product اسی price پہ sell کر رہے ہیں اسی cost کے base پہ آپ نے costing کی ہوئی اور cost آپ کی بڑھ گئی تو اب آپ اس product کو چاہیں گے کہ میں اس کو complete use کروں تب تک جب تک اس کی price regulate ہو کے وہ واپس normal نہیں آ جاتے یا اگر product کی price بڑھ گئی تو آپ نے raw material کی price جو ہے sorry کم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اسی رائم پہ میں اپنا maximum پورے سال کا جو ہے میں اپنا manufacturers آ کے اور میری supplier کا curf right side پہ shift کر سکتے ہیں so اب آپ کا supplier اور demand کے دونوں curves left اور right پہ shift کر سکتے ہیں and when you put these two curves together on the same graph between price and quantity here you are going to see کہ یہ کسی ایک جگہ پہ ضرور ملتے ہیں this is the point of equilibrium which signifies this point actually signifies that if i am producing this number six million i mean this i'm producing six million of this particular commodity at a price three thousand dollars then this price at this price at this quantity instantly things are going to be sold so اگر میں اس سے اوپر جاتا ہوں production میں تو اگر میں اس سے اوپر جاتا ہوں تو میں زیادہ supply کر رہا ہوں market میں demand کم ہے اور میں یہاں پہ سارا surplus create کر رہا ہوں اگر میں اس سے کم produce کرتا ہوں اور demand زیادہ ہے تو میں یہاں پہ shortage create کر رہا ہوں so over here it is surplus over here it is shortage and this is your point of equilibrium which states or signify کہ آپ کا demand اور product جو ہے وہ equate ہو گیا جتنا product آپ نے بنایا وہ product آپ کا market میں sell بھی ہو گیا jak Bunu دلیں 1080p چاہتے ہیں enz خورج 博 In ادب ہمارا دیکھنے آئندہ مجھے لوگوں کو اپلوڈ کیا ہے گوگل فرم پر اٹنس لے لو if you have a problem then let me know but یہ ہے کہ now let's open the class for